اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لو سب خیرے سے ہوں گے آج فریق اوک ہاؤس میں بن رہا ہے بیف یقنی پلاؤ اس سے پہلے میں نے سوپ کی ریسے بھی ڈالی تھی چٹنی کی ریسے بھی ڈالی تھی امید کرتی ہوں آپ لوگوں پسند آئی ہوگی آئیے سٹیپ نمبر وانے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا دھنیا سوف لیسن پیاز ادھرک کر ٹکڑا بیف نمک اور ہمیں چاہیے ہوگا پانی ایک پتیری میں ہم گوش ڈالیں گے یقنی بنانے کے لئے اس کے بعد ہم نے پیاز کی چار چار ٹکڑے کر لیے وہ ڈالیں گے تین ادھرک سوپ ڈالیں گے دھنیا ڈالیں گے سابت لیسن ہم جو دو بڑے بڑے ہم نے سابت لیسن لے لیے وہ ڈالیں گے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ ایک پوٹلی پوٹلی ٹائپ کی ہوتی وہ بھی بنا سکتے ہیں آپ کے موٹر ڈپینڈ کرتا ہے ہم نے ادھرک بھی ڈال دی ہم نے پانی ڈالا ہے اس میں یہ تین کلاس کے گریب پانی ہے اور اس میں نمک ڈال دیں گے یہ ہماری اپنے یقنی ریڈی ہوگی اور جب تک یہ گوش گلے گا یقنی ریڈی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو نکالیں گے چیزوں کو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی ہماری دیکھیں یہ یقنی جو ہے بوائل ہو رہی ہے یہ یقنی ریڈی ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے جو لیسن کے دو بڑے بڑے ڈالے تھے وہ ہم نے نکال لی ہے اب ہم اس کو چھلکوں سے نکال لیں گے کیونکہ یہ گل گیا ہے جب ہم بھگا رہیں گے تو اس میں یہ لیسن ایڈ کریں گے اس کو ہمیں زائر نہیں کرنا ہے اس کو آرام آرام سے نکال لیں گے بہت اچھا جلدی سے گل جائے گا یہ آرام سے نکل بھی جائے گا اس کے بعد یہ ہمیں سٹیپ نمبر ٹو چاہیے ہوگا اس کے لیے میں چامل یقنی گوشت اور یہ جو لیسن ہم نے بنایا تھا وہ بلیک پیپر لیسن اڈرک پیس دہی ہری میرچ کوکنگ آل چاہیے ہو جو آپ سوٹ کریں جو استعمال کریں گہرم مسالہ اور ہمیں چاہیے ہوگی کٹیوی پیاس گوز 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 رچے والی اور فوٹ کلر چلی آئیے اب ہم اس کو بھگاڑتے ہیں ایک پین لیں گے اس میں ہم تیل ڈالیں گے پیاس ڈالیں گے پیاس کو ہم جب تک بھونیں گے جب تک یہ گولڈن براؤن یہ لیجئے گولڈن براؤن ہوگی ہے اور اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کو جب ہم دم پہ رکھیں گے اسے بے ہم اوپر سے ڈالیں گے چلی اب ہم اس میں ڈالیں گے لیسن اڈرک کا پیسٹ اور اس کو چمچہ چلائیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گوشت جو گلچو کا ہے جو ہم نے یہ اخنی بنائی تھی اس کا ہے یہ اس کے بعد یہ بہت مزے گی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریئے گا پھر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے گرم مسالہ گرم مسالہ ہم اس کو ڈالیں گے بھوننے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے یہ بہت مزے دار بنتی ہے اتنی اچھی خوشبو نکل لیئے ہم آپ کو بتا نہیں سکتی اچھا اب ہم نے اس میں اٹ کیا ہے لیسن جو ہم نے نکالا تھا اس میں سے اخنی میں سے ہم نے اس میں ڈال لیا ہے یہ بلکل اسنا درگ کا کام کرے گا اس کے بعد ہم یہ ڈالیں گے ہاری میرچ اور یوگرٹ اس کو ہم خوب بھونیں گے اچھی طرح اور اتنی اچھی خوشبو آری میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ لوگ سنگ تو نہیں سکتے لگن بہت مزے دار اور یمی سے خوشبو آری ہے یہ بہت مزے گا بنتا ہے اور اس کے بعد ہم نمک ایٹ کریں گے نمک آپ اپنے ہزبے ضرور ڈالیں گے جو آپ دیتا آپ کا ٹیسٹ ہو تیز تو تیز ہلکا تو ہلکا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا اور لائک اور کارمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالی ہے لال وہ سوری بلیک پیپر ڈالا ہے اس میں میں نے کالی مرچ ابھی دیکھئے یہ اچھی طرح بھون گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چاوہ سیلا میں نے دو گھنٹے پہلے اس کو بھکو کے رکھ دیئے تھے اب ہم اس میں پانی یخنی ڈالیں گے اچھا جتنے چاہمان ہوں گے دو گلاس ساملیں تو دو گلاس آپ یخنی ایٹ کریے گا میں نے یہ تین گلاس سامل لی ہے تو یہ تین گلاس کے قریبی یخنی ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نمک ڈالوں گی نمک آپ میں ضرور ڈالیں گے اور اس کو اب ہم رکھ دیں گے بوائل ہونے تر جب تک بوائل ہوگی یہ دیکھئے یہ اکھنی پلاو کی یہ دیکھئے یہ دیکھئے دم رکھنے کے لئے دم پہ رکھیں گے اور اس میں ہم پہلے ڈالیں گے پیاز جو ہم نے بھونکے رکھی ہی تھی یہ ہم ایٹ کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے تین جگہ پورے میں نہیں ڈالنا تین حصوں میں ڈالنا ہے ڈالنا چاہے تو ڈالی اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں نہیں ڈالیئے گا لیکن بہت مزے کا کلار آتا ہے اس میں بننے کے بعد اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے اب ہم اس کو ڈش آٹ کرنے کے لئے نکال دیں گے جب دم ہو جائے گی پندرہ منٹ بات یہ لیجئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں دم ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے واو زبردست اتنی یمی اور زبردست خوشبو نظر خوشبو آ رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی چلی آئیے ڈش آٹ کرتے ہیں یہ لیجئے اب میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریے گا اور بتائیے گا کہ یہ یخنی پلاو آپ کو کیسا لگا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا مجھے اور یہ دیکھئے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کھا کے کتنے مزیدار بنی ہے یمی یمی سوفٹ اوف اللہ حافظ موسیقی